کہ آلسٹر سے کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ آکے جا کے خدا نہ خواستہ پھر کینسل میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے لائف سٹائل اگر ہماری پور ہو تو ڈیفنٹی پھر ہم آگے جا کے اس قسم کی بیماریوں کو فیس کرتے ہیں ہمارے جو سٹمک ہے اس پر تضاب ہوتا ہے تضابیت والا کھانا اوپر کی طرف آتا ہے تضابیت بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے جو اس چی کو فالو کر لے نہ پیٹھ نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر شاہد کریم ہے اور میں لیاقت نیشنل ہسٹیپیٹل میں کنسلٹنٹ گیسٹرنٹولوجسٹ ہپیٹولوجسٹ انڈوسکوپسٹ اپنی سرویسز پروائیٹ کر رہا ہوں آج میں آپ کے لئے حاضر ہوں کہ پبلک اویرنس کے سلسلے میں ہم کوئی بات کریں تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے کے لئے لیکن جو کومن چیز جو ہم کنسلٹنٹ روٹین میں دیکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کومن سینیریو اس کو بھی ڈسکس کر لیا جائے تو آج جو میرے ذہن میں جو چیز زیادہ آرہی ہے وہ گیسٹویسو فیجر ریفلکس ڈیزیز جس میں آپ کی جو سے کومن لفظوں میں کہتے ہیں کہ تیزابیت کا ہونا اچھا گیسٹویسو فیجر ریفلکس ڈیزیز جو ہے وہ آپ کے میدے میں موجود زیادہ کی نالی ہے اس کی طرف واپس آنا اور واپس آ کے کیونکہ ہمارے جو سٹمک ہے اس سٹمک کے اندر جو ہمارا کھانا ہوتا ہے اس پر تیزاب ہوتا ہے لیکن جب وہ تیزابیت والا کھانا اوپر کی طرف آتا ہے تو وہ پھر آ کے ہمارے جو کھانے کی نالی ہے اس کو ایریٹیٹ کرتا ہے تو تیزابیت بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے گھٹی ڈکارے بھی آتی ہے موں میں کڑوہ ہڈ بھی ہوتی ہے اور بعض وقت اگر یہ ڈیجیز بڑھ جائے تو بعض وقت آپ کے کانوں پہ بھی اثر ڈالتی ہے اور آپ کے حلق کو بھی جو سوائلنگ اس میں بھی ہو جاتی ہے اچھا عام ڈیجیز ہے سب کو پتا ہے لیکن میں جو کومن میری اوبزوریشن ہے جس میں میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ یہ کومن ریزن کیا ہے اس چیز کا جو اندر کی انیٹمی ہیں اس کی وہ تو آلیڈی نون فیکٹس ہیں لیکن میری کومن اوبزوریشن یہ ہے کہ لائف سٹائل اگر ہماری پور ہو اگر ہمارا کھانے پینے اور سونے اٹھنے کا ٹائم ٹیبل بہت اچھا نہ ہو تو ہم آگے جا کے اس قسم کی بیماری کو فیس کرتے ہیں روٹین سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ بریک فاس اپنے ٹائم پہ کریں تو پیرہ کھانا اپنے ٹائم پہ ہو رات تک کھانا اپنے ٹائم پہ ہو لیٹ سونے کی حیبیٹ نہ ہو لیٹ آورز میں کھانے کی حیبیٹ نہ ہو کھا کے فوراں لیٹنے کی حیبیٹ نہ ہو اب ہمارے پیٹ میں گنجائش مثال کے طور پر ایک روٹی کی ہے اور ہم نے اس پیٹ میں دو روٹین ڈال دی ہیں اب دو روٹین ڈال کے ہم پہ ہم سونے چلے گئے ہیں تو سونے چلے گئے ہیں تو پھر وہ رات باکھٹی ڈکار ہے وہ پرولم ہوتا رہے گا سارا سارا تو لائف کو بڑا اگر ہم سمپل لکھیں تو یہ جو ہمارا فائننشل برڈن ہے میڈیسن کا یہ بہت حد تک ہم کم کر سکتے ہیں اسے ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشن آپ سمجھ لیں کہ تک ہمیں سکسٹی سو سیونٹی پرسنٹ جو ہے میں فائدہ پہچھا سکتی ہے لیکن اگر ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں تو پھر آہستہ 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 جب یہ یہ جو ڈیزیز ٹرگر کرتی ہے تو پھر یہ آہستہ جا کے ہمیں اس کی پھر کمپلیکیشن فیس کرنی پڑتی ہیں اور کمپلیکیشن کے اندر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کے السر سے کھانی شروع ہوتی ہے السر جا کے وہ آپ کے کھانے کی نالی کو جو ہے وہ نیرو کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آ کے جا کے خدا نہ خواستہ پھر کینسل میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے تو بجائیے کہ ہم اپنی لائف کو اتنا خطرے میں ڈالیں ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا ڈسپلین پیدا کرنے ہیں ڈسپلین سمرات ہمارا سونے کا اٹھنے کا کھانے پینے کا ٹائم ڈیبل فکس ہو کھانے پینے کے اندر جو بہت مرغن کھانے ہیں ان پر ہم ہلکات رکھیں کبھی کبھار کھانے میں کوئی مسا نہیں ہے لیکن اور چیزوں کو یا جنگ فوٹ کو یا ڈرنکس کو یا کول ڈرنکس کو اس کو روٹین نہ بنائیں ٹھیک ہے نا ساترڈے سنڈے ہے فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ ہے انجوائے کر لیں جو بھی ہے لیکن روٹین آپ کا نورمل ساتھے کھانے کا ہو اور اگر ہم اگر ہم روٹین اپنی زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ چلائیں گے تو ہم زندگی ہر چیز کو انجوائے کریں گے لیکن آپ نے ایک دفعہ اتنا کھا لیا اتنا جنگ فوٹ پیدا کھلے لیا اتنا روٹین خراب کر لیا کہ آپ کو بیماری ڈیبل اپ ہو گئی تو آپ نورمل کھانے سے بھی چلے جاتے ہیں بہت سے پیشنٹ آگے کہتے ہیں کہ سر ہم پتی دال شوروے پر رہتے ہیں تو ہمارا کام سے ہی چلتا ہے تھوڑا سا بھی ہیوی کھانا ہو تو مائلی مصیبت ہو جاتی ہے تو ریزن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شروع سے اپنی ڈائیو سٹائل کو بیلنس لے کے چلا ہو تو پھر آپ سب چیزیں جو آگے آپ پیزا بھی کھا رہے ہوگے آپ برگر بھی کھا رہے ہوگے آپ سب چیزیں جو آگے ہوگے لیکن ایک لیمٹ حد کے اندر برگر کھانے میں کوئی مسا نہیں ہے پیزا کھانے میں کوئی پاولم نہیں ہے باقی چیزوں میں لیکن اگر آپ اس کو طریقے سے ایک small quantity میں جسے آپ کہہ دیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلکل ہی اس کا نشہ develop کر لینا کوئی نشہ develop کر لیتا ہے کوئی جنگ food کا نشہ develop کر لیتا ہے کہ اس کا routine خراب ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے تو میرا آج کا جو first take home message ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی life کو discipline کریں اپنے کھانے پینے سونے اٹھنے کی routine کو بہتر کریں بھوک لگنی کی صورت میں کھانک آئیں quality paid بھرا ہوا ہے اس کے اوپر over eating ہماری لیے نقصان دے balance diet ہو balance lifestyle ہو اپنے لیے walker time نکال رہے ہوں اور جو ہے unnecessary medicine کا استعمال نہ کریں over the counter medicine کا استعمال نہ کریں اور گھر میں کسی stage پہ لگے کہ ہماری condition بڑھ رہی ہے تو بجائے کہ ہم گھر پہ medicine لے کے ڈاکٹر سے consult کر لیں تاکہ اگر ڈاکٹر اس کو assess کر لے گا کہ اگر alarming issue نہیں ہے تو آپ کو proper طریقے سے guide کر دے گا تو آج کا میرا message آپ کے لیے ہے کہ lifestyle modify کیجئے تاکہ آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزرے thank you so much ڈاکٹر